اسلام علیکم پونٹری فارمنگ کاروبار سے وبستہ حضرات حصوصاً لیئر فارمرز جب ان کی مرگیاں پرڈکشن پہ آتی ہیں زندگی کے اس مرحلے پہ آتی ہیں کہ اب انہوں نے انڈے دینے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ ان کے انڈے نارمل ہوں گے ان کا چھلکا ان کا شیل مضبوط ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو سب سے پہلی وجہ تو ان میں کیلشن کی کمی ہے اور دوسرا ایڈی ایس ایک ڈراب سنڈروم یہ والا سنڈروم یہ والا مرض اگر چکنز کو لاحق ہو جائے تو ان کے اندر انڈے کا چھلکا اس طرح سے مضبوط نہیں رہتا اور یہ معاشی لحاظ سے آپ کے چکنز کے لیے آپ کے فلاک کے لیے بلکو ٹھیک نہیں ہے یہ میں آپ کو ایڈی ایس کی ویکسین کرنے کا طریقہ کار دکھا رہا ہوں اس کا پروسیجر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس انجیکٹر ہو یا اس طرح سے سرنج ہو تو ان میں سے کسی ایک کا استعمال کر کے آپ اپنے چکنز کو یا تو زیرے جلد یہ کلڈ ویکسین لگاتے ہیں اس کا ٹکا لگاتے ہیں یا پھر آپ انہیں پٹھوں میں لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں سب کٹ بھی لگا سکتے ہیں اور انٹرامسکولر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے چکنز کو انڈی سے مفوض رکھنے کے لیے رانی کھیج سے بچانے کے لیے اور ساتھ آئی بی سے بچانے کے لیے بھی آپ کو ایک کمبینیشن میں یہ تینو ویکسینز دستیاب ہوتی ہیں جنہیں ہم انڈی آئی بی اور ای ڈی ای سب کا امیزہ بنا کے اپنے چکنز کو کلڈ ویکسین کی شکل میں ٹکے کی شکل میں چودویں ہفتے سے لے کے اٹھارویں ہفتے کے درمیان میں انجیکٹ کرتے ہیں یہ ان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے صرف دکھانے کے لیے یہ واضح کیا اس چک کے اوپر کہ یہ ویکسین انجیکٹ کیسے کرتے ہیں لگاتے کیسے ہیں اگر آپ نے ایک فلاک رکھا ہوا ہے اس میں آپ کے چکنز جب پروڈکشن پہ آتے ہیں آپ کو انڈے دیتے ہیں ان میں کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا شیپ بھی بالکل ٹھیک ہے ان کے چھلکے کی مضبوطی بھی برقرار ہے تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ اگلی مرتبہ بھی فلاک ایسے ہی چلنے والا ہے کسی وقت میں عرض کر رہا ہوں کسی وقت اگر یہ سنڈروم یہ مرض آپ کے چکنز کو لاحق ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس سے پرہیز کرنے کے لیے اگلے فلاک میں آپ نے اس ویکسین کا لازمی طور پر استعمال کرنا ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ان پانچ ہفتوں کے درمیان کسی بھی سٹیج پہ اپنے چکنز کی ایمیونٹی بنانے کے لیے انہیں ایک ڈراب سنڈروم سے مفہوظ رکھنے کے لیے آپ اس کے کمبینیشن کو لازمی طور پر استعمال کروائیے گا کیونکہ پورٹری میں اگر ایک فلاک ایسے ہی گزر جاتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو اس کو ہم اپنا اصول نہیں بنا سکتے ویکسین ہمیشہ احفاظتی طور پر احتیاط کے طور پر آپ کے چکنز کو اس طرح کے عرضو سے مفہوظ رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے یہ آپ کو ایک ہزار کی ڈوز دستیاب ہوتی ہے ایک ہزار چکنز کے لیے ایک ہزار پچاس برڈز بھی ہیں تو تب بھی ایک ہی وائل منگوائیے گا اگر آپ کو الاد الاد دستیاب ہوتی ہے مسالہ کہ آپ کو ای ڈی ایس الگ دستیاب ہو رہی ہے این ڈی آئی بھی الاد دستیاب ہو رہی ہے تو اس طرح کے کیسیز میں آپ ان دونوں کو اکٹھا اپنے چکنز کو انجیکٹ کریں گے دو مطلیف انجیکٹر استعمال کر لیں گے انجیکٹ کیسے کرنا ہے لگانا کیسے ہے اس کا طریقہ کا آپ کو سمجھاتا چلوں کیونکہ اس طرح سے آپ نے اپنے برڈز کو پکڑ کے اگر آپ ان کو زیر جل لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کے یہاں پہ جو نیک ریجن ہوتا ہے وہ ہے اس جگہ کو اگر آپ اچھی طرح سے انٹی سیپٹک مٹینی لگا کے صاف سترا کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کی بہترین حکمتیں ملی ہوگی کیونکہ ویکسین کے وقت کسی قسم کا آپ نے اپنی طرف سے انفیکشن اپنے چکنز کی طرف نہیں جانے دنا اس کے لیے احتیاط کرنا پرہیز کرنا یہ ضروری سٹیپس ہوتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ کے صاحب نے یہ ان کی سکن واضح ہو جاتی ہے آپ نے اس کو ٹینٹ بنانا ہے اس کو اوپر کی جانب اٹھانا ہے کیونکہ یہاں پہ زیر جل لگانے سے پہلے ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے سپارٹ کو جگہ کو صحیح طرح سے ڈونڈ لی ہے اور اس کے بعد اگلی ٹرائی ماری یہ ہوتی ہے کہ یہ والی نیڈل یہ والی سوئی نیچے کی جانب گردن کی ہڈی میں کسی بھی صورت میں جا کے نہیں لگنی چاہیے اس لیے اس طرح سے اس کا پراپر میتھڈ یہی ہوتا ہے ہم کلڈ ویکسینز کو اپنے چکنز میں انجیکٹ کرنے سے پہلے لگانے سے پہلے یہی پروٹوکول یہی طریقہ کار آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ تعداد میں چکنز ہیں تو اس صورت میں آپ ان کو شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم روشنی کی شدت زیادہ نہ ہو لائٹ کے لکس زیادہ نہ ہوں تاکہ سٹریس نہ ہوا ہمارے چکنز کو کیونکہ آرریڈی انہیں پکڑنے سے پکڑ کے پھر ان میں ویکسین انجیکٹ کرنا یہ پہلے سے ہمارے چکنز کے لیے سٹریس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور سٹریس سے اپنے چکنز کو جتنی جلدی باہر نکال لیں گے اتنا ان کی ریکاوری ٹھیک ہوتی ہے اتنا اس کی پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پٹھو میں لگانا چاہیں انٹرامسکول لگانا چاہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جسم کے اس حصے کا چناؤ کرتے ہیں جہاں پہ پٹھو کی مقدار مسلز کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہو اگر آپ کے پاس برڈ زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس جس وقت یہ پیک فارم میں آتی ہے تو دیکھئے گا کہ اس کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں آئس پیک ہونا چاہیے اس کی پیکنگ تھرمو پور میں ہونی چاہیے اور اس طرح کی پیکنگ ہو کہ اس میں ٹمپریچر کو بقاعدہ طریقے سے مینٹین کیا جا سکے پلس دو سے لے کے پلس آٹھ کے درمیان ان کا ٹمپریچر ہونا چاہیے جیسے ہی دو سے نیچے جانا شروع ہو جائے آپ نے جس فریزر میں ان کو رکھا ہوا ہے اس کو دوبارہ چلا دے اور جیسے ہی آٹھ سے اوپر جانا شروع ہو جائے یا ساتھ سے اوپر جانا شروع ہو جائے وہاں پہ آپ اس جو کولنگ ایجنٹ ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے اس کو آپ ایک مرتبہ بند کر دیں مطلب یہ ہوا کہ آئیڈیل ٹمپریچر آپ اس کا پانچ ڈگری سیلسیس کے آگے پیچھے رکھئے گا ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر چلا جائے یا بہت زیادہ نیچے آ جائے اس صورت میں یہ ویکسین جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپنے چکنز کو دینے کے لگانے کا اس کا کوئی مقصد نہیں رہتا کیونکہ اس کے اندر موجود جو وائرس ہوتا ہے جو اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے جو اس کی ترقیب ہوتی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ٹمپریچر میں ویرییشنز آتی ہیں کیونکہ اگر درجہ حرارت پلس دو سے نیچے آتا ہے تو اس صورت میں اندر کی جنب جو لیکویڈ ہوتا ہے یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ جمنا شروع ہو جاتی ہے اس کی کمپوزیشن اس کے اجزائے ترقیبی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ آٹھ سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی افادیت وہ رہی رہتی جس کے لیے یہ بنائی گئی ہوتی ہے آپ کی سب سے پہلے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ اکٹھی ملیں انڈی آئی بی ای ڈی اے سے یہ ساری اکٹھی ملیں کیونکہ اکٹھی ویکسین جس وقت دستیاب ہوتی ہے اس کو یوز کرنے میں اس کو انجیکٹ کرنا آپ کے لیے ایزی رہتا ہے نیچے ربر میں آپ نے اس انجیکٹر کی جو آگے کی جنب سوئی لگی ہوتی ہے آگے کی جنب جو پائپ ہوتا ہے وہ ڈال کے اس میں سے سک کرنا ہی ہے ویکسین اور اس دران ہینڈلنگ کے وقت آپ نے دیان کرنا ہے کہ جس وقت آپ اپنے چکنز کو اسے انجیکٹ کریں اس سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سٹیل کر لینا ہلا لینا ہے اوپر کی جنب موجود تمام خدایات کو لازمی طور پر سٹڈی کیجئے گا اس کے اوپر ڈوز لکھی ہوتی ہے کوئی پورشن باقی نہ رہ جائے یعنی کہ جتنی اس کی محسوس مقدار ہے اس پوری کی پوری مقدار میں ہم نے اسے اپنے چکنز کو انجیکٹ کرنا ہے یوز کرنے سے پہلے جس وقت آپ کے پاس یہ آتی ہے اس کے اوپر دیکھ لی جئے گا کہ کہیں پہ یہ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی اپنے چکنز میں اس ویکسین کا یوز کرنا یہ ان کی بہترین پروڈکشن کے حوالے سے ان کو اس سنڈروم سے مفہوظ رکھنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ جس فلاک میں یہ والی کلڈ ویکسین کرتے ہیں وہ فلاک نہ صرف ایکڈروم سنڈروم جیسے مسائل سے دور رہتا ہے بلکہ وہ رانی کھیت اور آئی بی سے بھی مفہوظ رہتا ہے اس لیے اپنے فلاک کے ویکسینیشن شیڈول کے حوالے سے یہاں پہ آپ کا جو خرچہ آتا ہے مسائل آپ کے پاس جتنے بھی برڈز ہیں ان کے اوپر ویکسین کرنے کا پانچ زار خرچہ آجاتا ہے وہی پہ اگر ویکسین آپ نہیں کرتے آپ کے جو انڈے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں جو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے ان کا اگر چھلکہ ہی نہیں ٹھیک مارکیٹ ہی نہیں آگے سے ہی چل رہی آپ معاشی لحاظ سے یہاں پہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں پلاس بماریوں کے حملوں کی وجہ سے انڈی کی وجہ سے آئی بی ای ڈی ایس کی وجہ سے آپ کے چکنز کا بھی زیاہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو دھورا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جس وقت یہ ویکسین آپ کے چکنز میں انجیکٹ کی جاتی ہے اس سے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پروڈکشن پہ آنا ہوتا ہے اور پروڈکشن پہ برڈ جب آئے وہاں پہ اگر اس کی امنٹی ٹھیک ہو وہاں پہ اگر اس کے جسم کے اندر سہی طرح کا بیریئر بنا ہو کہ وہ رانی کھیت آئی بی ای ڈی ایس جیسے مسائل کو اپنے پاس نہ آنے دے تو اس جگہ پہ پروڈکشن لینے کے والے سے برڈ کے صحت کو برقرار رکھنے کے والے سے ہماری یہ سٹریٹیجی بہت اہم کردار دا کر رہی ہوتی ہے ایون آپ نے چکنز اگر کھلی جگہ پہ بھی رکھے ہوئے وہاں پہ کسی بھی پرندے کی وجہ سے کہیں سے بھی اس انفیکشن کا سورس آ سکتا ہے ان تینوں امراض میں سے کسی کا بھی تو آپ ان کو بچانے کے لیے مفہوظ رکھنے کے لیے اس طرح کی سٹریٹیجیز لازمی طور پر اختیار کیا کریں این ممکن ہے کہ آپ نے یہ ویکسین نہیں بھی کی یہ ٹیکہ نہیں لگایا اس کے باوجود آپ کے برڈ کا ایگ سائز اور ان کا چھلکہ بلکل بہترین چل رہا ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا تب ہوتا ہے کہ جس وقت آپ لکی لی فلاک کی قسمت کے مطابق یہ والا انفیکشن ہی آپ کے برڈ تک پہنچنے نہیں پاتا تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کے برڈ بچے رہتے ہیں اس سنڈروم سے اس طرح کے مسائل سے لیکن یہ ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی اصول نہیں ہو سکتا آپ نے اپنے پاس جو بھی برڈ رکھی ہوئی ہے وہ دیسی چکنز ہیں وہ باہر والے چکنز ہیں یا آپ کے گھر کی اپنی برڈ ہے ہمیشہ نظر دلائیے گا کہ ارد گرد کہاں پر فار موجود ہے آپ کے علاقے میں پچھلے سال ان مہینوں میں یا آنے والے چند مہینوں میں کون سی بماریوں نے بہت زیادہ تباہی پیری تھی بہت زیادہ مسائل بنائی تھے اور کافی زیادہ لوگوں کے کافی زیادہ بھائیوں کے کلیکز کے چکنز کا زیاہ ہوا تھا تو ان کے مطابق ویکسین کا شیڈول بنتا ہے آپ قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے قریب جو لیب ہوتی ہے وہاں پہ پتہ کریں کہ آپ کے پاس جو چکنز کی اموات آتی ہیں جو برڈ کے سیمپل آتے ہیں بلڈ کے ہوگے یا بیٹوں کے ہوگے یا پروں کے یہ جسم کے کسی اور حصے کے تو اس میں زیادہ تر کونسی بماری نکلتی ہے وہ آپ کو معلومات مہیا کریں گے اس کے مطابق آپ کو کیوریوس ہو کے مجسس ہو کے اپنے چکنز کو وہ والی ویکسین لازمی کروانی چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوئے پوری امید ہے کہ ویڈیو ہیلف لوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ